بسم اللہ الرحمن الرحیم باب في اسباغ الوضوء عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْهُ اللَّهُ بِهِ الْخَتَایَةِ وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ قَالَ اسباغ الوضوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُتَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِنْتِزَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكُمُ الْرِّبَعْتِ وَفِي الْمَابِ عن عَلِقٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بِنْ عَمْرٍ وَإِبْنِ عَبَّاسٍ وَعُبَيْدَةً وَيُقَالُ عُبَيْدَةُ بْنُ عَمْرٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَانِ ابْنِ عَائِشِ وَأَنَسٍ قَالَ أَبُوْ عِيسَى حَدِيثُ أَبِي حُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِي وَلَعَلَاءُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ هُوَ إِبْنِ يَعْقُوبَ الْجُهَنِي وَهُوَ ثِقَةٌ إِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ اس باب میں امام تنویزی رحمت اللہ علی اس باغ الوضو کے سلسلے میں فرمانا چاہتے ہیں اس باغ الوضو کا معنی یہ ہے کہ وضو کو مکمل کرنا ایک تو یہ ہے کہ وضو کرنا جس میں فرائض انجام پذیر ہو گئے اور جو سنن ہیں وہ بھی انجام پذیر ہو گئے مگر وضو کو مکمل کیسے کیا جاتا ہے اس سلسلے میں امام تنویزی رحمت اللہ علی نے یہ حدیث پیش کی ہے جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے خطاب کر کے اَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُ اللَّهُ الْبِهِ خَتَایا کہ کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں اس چیز کو کہ جس سے اللہ تعالی خطایا کو مٹا دیتے ہیں يَمْحُ اللَّهُ مِٹا دیتے ہیں مَحَا يَمْحُ مِٹانے کے معنی میں آتا ہے خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں يَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتُ اور جس کے ذریعے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں تو صحابہ اکرام نے جواب دیا قَالُوا بَلَا يَا رَسُولَ اللَّهُ صحابہ اکرام نے جواباً فرمایا کہ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قَالَا اِسْبَاغُ الْوَضُوْ عَلَى الْمَقَارِحِ کہ مکارح پر وضو کو مکمل کرنا مکارح یعنی پریشانیوں اور کلفتوں اور ناغوار نہ ہوتے ہوئے بھی وضو کو مکمل کرنا یعنی دل نہیں چاہ رہا ہے جیسے سردی والی رات ہے یا تھندک رات ہے اور سردی کڑاکے کی پڑی ہے طبیعت نہیں چاہ رہی ہے کہ وضو کو مکمل کیا جائے مطلب یہ ہے کہ وضو تو کیا جائے گا لیکن اچھی طرح سے پانی چکے بہت تھنڈا ہے اس کو اجتعمال آدمی کرنے میں وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے تو طبیعت نئے چاہتے ہوئے بھی وضو کو مکمل کرنا ہے اِسْبَاغُ الْوَضُوْ عَلَى الْمَقَارِحِ تو تین چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں کہ وضو کو مکمل کرنا ہے اور دوسری چیز قَسْرَتُ الْخُطَعِ الْمَسَاجِدِ یہ خطوتن کی جمعہ خطا یعنی قدم کو کہا جاتا ہے مسجدوں کی جانب قدموں کی زیادتی جتنے زیادہ قدم ہوں گے مسجدوں کی جانب نماز پرائز کو انجام دینے کے لیے جتنا زیادہ مسجدوں کی طرف جایا جائے حتی الامکان یہ کوشش کی جائے کہ تمام فرائز مساجد میں ہی پڑھی جائیں تو قَسْرَتُ الْخُطَعَ کا تحقق ہو جائے گا تیسری چیز اِنْتِزَارُ السَّلَاةِ بَعْدَ السَّلَاةِ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا کہ ایک نماز ہو گئی اب دوسری نماز کا انتظار کرنا اب اس کی تفسیر اور تشریح کیا ہے ابھی عرض کیا جائے گا تو یہ تینوں چیزوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَالِكُمُ الرِّبَات یہی ہے رِبَات یعنی قرآن شریف میں جو مِرْ رِبَاتِ الْخَيْلِ تُرْحِبُنَا بِهِ عَدُوَ اللَّهُ مِنْ رِبَات کا جو لفظ آیا ہے قرآن شریف میں اسی کی جانب آپ نے وہاں نشان دہی کی کہ رِبَات یہی ہے تو اس سلسلے میں پوری حدیث کی تشریح یہ ہے کہ عَلَىٰ عَدُو اللَّكُمُ کہ سب سے پہلے جو آپ نے یہ سوال فرمایا ہے کہ یہاں سوال مقصود نہیں ہے اس طرح کا سوال جہاں حدیث شریف میں آیا ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننا مقصود نہیں ہے حضور نے اولاً صحابہ سے پوچھا عَلَىٰ عَدُو اللَّكُمُ کہ میں نہیں بتلاوں اس کا مقصد لوگوں کو صرف متوجہ کرنا ہے جواب اس کا مطلوب نہیں ہے تو اگر کوئی دے دے تو اچھی بات ہے تو صحابہ نے بلا حرف ایجاب سے جواب دیا ہے نعم اور ای بھی حرف ایجاب ہیں مگر اس کا استعمال قسم کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ نحو میں یہ واضح ہو چکا ہے اور ای واللہ کہاں جائے گا قسم کے ساتھ لیکن آج کل عربوں کے یہاں بکسرت ایک کلمہ اور استعمال ہوتا ہے ایوہ تو ایوہ یہ ای واللہ کی بگڑی ہوئی صورت ہے تو بلا کا ترجمہ ہاں اس وقت ہوگا جب اس کا استعمال مصبت جملے میں ہوگا اور کیوں نہیں اس وقت میں ہوگا جب کلام منفی میں آ جائے جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا ہے روحوں سے خطاب کر کے کہ کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں الستو بی ربکم یہاں منفی ہے تو اس کا جواب یہاں نعم سے اگر دے دیا جائے گا تو وہاں یہ مطلب ہوگا کہ آپ ہمارے پروردگار نہیں ہیں جیسے کہ نعم کے بارے میں نہ ہمیں یہ بات جانی جا چکی ہے تو نعم ماں قبل کی کو ثابت کرنے کے لئے آتا ہے جو چیز ماں قبل میں ہے وہی چیز ہے نعم جیسے زید آیا ہاں یعنی آ گیا زید نہیں آیا ہاں یعنی نہیں آیا جو چیز نعم سے ماں قبل ہوتی ہے اسی چیز کو ثابت کرنے کے لئے نعم کا حرف آتا ہے نہ ہمیں یہ چیز واضح ہو چکی تو یہاں اگر کہ میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں جواب میں اگر نعم کہہ دیا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ ہمارے پروردگار نہیں ہیں یہ کلمات کفر میں سے ہے تو اس لئے وہاں بلا کہا جائے گا ایک روایت میں آیا ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی روح نے جواب دیا کہ بلا کیوں نہیں یعنی آپ بے شک ہمارے پروردگار ہیں تو اس باغ کامل کرنا یہ اصل میں درعن سابغن اس لمبے کرتے کو کہا جاتا ہے جو لڑائی میں پہلوان پہنتا ہے درعن سابغن کہا جاتا ہے اسی سے ہے مکارے مکروح یعنی جو ناپسند ہے جو مکرہ ہے یہ اس کی جمع ہے وہ کام جس کے کرنے کو آدمی کا جی نہیں چاہتا ہے ناغوار سمجھتا ہے دشوار سمجھتا ہے وضو کامل کرنا ناغواریوں کے باوجود اسباغ الوضوی علی المکارے وضو کامل کرنے میں تین چیزیں ہیں ایک نمبر کی چیز ہے تسلیس یعنی ہر مقصول عضو کو تین تین بار دھویا جائے یہ پہلی چیز ہوئی کہ جس سے وضو مکمل ہوتا ہے دوسری چیز اطالت الغرہ والتحجیل یعنی مقصول عضو کا جو حد ہے اس سے زائد دھوئے جیسے ہاتھ پیر چہروں کو جو حد مفروض سے زیادہ اگر دھوئے گا تو یہ جو ہے اسباغ الوضو کی دوسری چیز ہوئی تاکہ قیامت کے دن وہ زیادہ چمکے جیسے بعض صحابہ اکرام سے جیسے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے مروی کہ وہ جب ہاتھ دھوتے تھے تو کیونیوں تک نہیں بلکہ یہاں یہاں تک دھویا کرتے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہاں تک آپ کیوں دھوتے ہیں تو کہا گیا کہ میں چاہتا ہوں کہ عضا وضو جو ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں زیادہ چمکنے لگے تو ایک چیز یہاں خیال رکھنی چاہیے یہ صرف جو ہے اس نیت سے وہ دھوئے یہ نہ سمجھے کہ یہاں تک دھونا سنت ہے اس نیت سے اگر دھوئے گا تو صحیح نہیں ہے وہ صرف اس نیت سے دھوئے کہ جیسے حضرت ابو حریرہ نے جواب دیا ہے تو نصف مثلا پیر دھوئے گے تو نصف ساک تک دھوئے نصف پندلی تک دھوئے اس میں شرط یہ ہے کہ سنت نہ سمجھ کر کے دھوئے یہ سمجھ کر کے دھوئے کہ یہ چمکیں گے اور تیسری چیز جو اس باغی وضو میں کار فرما ہے وہ ہے وضو کے بعد چلو میں پانی لے کر ماتھے میں ڈالا جائے اور وہ بہ کر سینوں تک آ جائے جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یہ ابو دعو شریف میں ہے یہ عمل بھی اس باغی وضو میں داخل ہے لہذا ان تینوں کو اپنانا چاہیے یا ان میں سے دو کو کم از کم یا ایک کو اپنانا چاہیے اگر تینوں پر عمل کیا جائے گا تو کامل درجہ کا اس باغ ہوگا دوسری چیز اس میں یہ حدیث شریف میں آئے گئی کہ مسجدوں کی جانب قدموں کا زیادہ ہونا قدموں کی قسرت ایک مطلب جو اس کا ظاہر ہے کہ قدم چھوٹے چھوٹے رکھ کر کے مثلاً کسی کا گھر مسجد یا گھر سے مسجد دس قدم پر ہے تو وہ اس کو بیس قدم میں جائے چھوٹے چھوٹے قدم میں رکھ کر کے یہ اس کا مطلب نہیں ہے بلکہ یہ مطلب ہے کہ جتنی زیادہ ہو سکے اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ میں مسجد میں ہی نماز پڑھوں یہ قسرت الخطہ ہے یہ اس شخص کے مقابلے میں زیادہ قسرت الخطہ والا ہوگا کہ جو کبھی کبھی ایک دو وقت کی نماز آ کر کے مسجد میں پڑھ لیتا ہے باقی گھر میں پڑھتا ہے تو یہ شخص کم خطہ والا ہوا اور وہ شخص جو ہے قسرت الخطہ والا ہوا تو یہ قسرت الخطہ کا جو صحیح مطلب ہے وہ یہی ہے کہ آدمی مکان سے اکثر و بیستر کوشش کرے زیادہ تر کہ کوئی عذر نہ ہو تو مسجد میں آ کر کے ہی نماز پڑھے قسرت الخطہ اللہ المساجد اور تیسری چیز حدیث شریف میں جو آئی ہے انتظار السلاح بعد السلاح اس کی دو صورتیں ہیں نماز کے بعد مسجد ہی میں بیٹھا رہا گھر نہیں آیا ایک صورت یہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ گھر تو آیا مگر دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے کیوں اس لئے کہ نماز کا وقت ہو تو میں مسجد پہنچوں گھر آیا سب کام کر رہا ہے لیکن چوکننا ہے اور جو ہے وہ کان لگائے ہوئے کہ ازان جب ہوگی فوراں میں مسجد نکلوں گا تو گھر میں سارا کام کر رہا ہے لیکن چوکننا ہو کر کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو پیرے کام کی مشغولیت اور مسروفیت کی وجہ سے میں مسجد میں جماعت میں حاضر نہ ہو سکوں یہ ہے انتظار السلاح بعد السلاح اس کا اچھا مطلب اور اس کا جو ہے بہتر مطلب یہی ہے کہ وہ نماز پڑھ لیا ہے آ گیا گھر میں لیکن اس کا دل جو ہے لٹکا ہوا ہے اس کا دل اٹکا ہوا ہے مسجد میں اور یہ اچھی صورت بھی ہے اس لئے کوئی انسان کو جیسے حکم ہے اس کو اپنے اہل خانہ اور اہل عیال ان کے جو ہے رزق ان کے جو ہے روزی روٹی کا بھی خیال کرنا پڑے گا ضروری ہے تو اگر مسجد میں ہی ہمیشہ رہے گا تو پھر قصب پر کیسے عمل ہوگا اس لئے تو پہلا مطلب اگر دیکھا جائے تو جن دو نمازوں میں کم فاصلہ ہے کہ مسجد میں ہی رہا جائے گھر نے آیا جائے تو مثلا اثر ہے اور مغرب ہے تو اثر کے بات سے لے کر کہ مغرب تک مسجد میں اگر وہ اتقاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے تو اس پر عمل پہلے مطلب میں ہو سکتا ہے لیکن دوسرے مطلب پر لیا جائے تو اس کی کوئی ایسی جو ہے صورت نہیں نکلے گی کہ ہر وقت وہ مسجد میں رہے یا اثر سے لے کر مغرب تک رہے بلکہ دوسرے مطلب میں اثر سے لے کر مغرب تک اگر گھر کو آہی رہا ہے لیکن اس کا قلب معلق بالمساجد ہے تب بھی اس مطلب کے لحاظ سے اس پر عمل پیرا ہو جا رہا ہے اس کے بعد آخیر میں حدیث شریف میں آیا ہے فَزَالِكُم الرِّبَات تو زَالِكُم الرِّبَات میں مشارن علی جو ہے جمع اگر ہوں تو زَالِكُم الرِّبَات دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں یہاں تین ہے اس لئے جمع لائے ربات یہ اس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ آیت میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُ سبِرُ وَسَابِرُ وَرَّابِطُ میں رابِطُ کا معنی دشمن سے مقابلے کے لئے تیار ہو جاؤ سرحد کی حفاظت کرو اور ایک یہ ہے کہ فَزَالِكُم الرِّبَات فَزَالِكُم الرِّبَات جیسے کہ دوسری حدیث شریف میں آئی ہے کہ تین مرتبہ آپ نے فرمایا اسی حدیث شریف میں یہاں پر تو ایک ہی مرتبہ کی روایت ہے فَزَالِكُم الرِّبَات مگر دوسری سند میں دوسرے ترخ سے یہ ہے اس میں تین مرتبہ آپ نے فرمایا ہے ربات یہاں ربات سے ایک تو یہ ہے کہ آیت کے طرف اشارہ ہے دوسری وہ آیت بھی ہے جس کو شروع میں میں نے ارز کیا ہے کہ اللہ کو باند دینا جہاد کی نیت سے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی نیت سے یہ بھی اکری بات ہے تو اس پر بھی اگر کوئی عمل پیرا ہو جاتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا عمل کر لیا ہے جس کی وجہ سے اس کی آخرت کی صدھار پیدا ہو گئی ہے اور اس کو گویا کہ وہ باند دیا ہے نیکیوں کے حصول کے لیے اس نے اپنے آخرت میں ایک اچھا پودا لگا دیا ہے جیسا کہ جہاد کے لیے گھڑا باند دیا ہے اس پر جہاد کرے گا تو یہاں پر بھی آخرت میں سواب کو بٹورنے کے لیے ان عامال کی وجہ سے وہ گویا کے باند دیا ہے اللہ تعالی ہمیں اس حدیث شریف میں جن عامال کی نشان دیکھی کی گئی ہے اور جس کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بوک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلیگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس سے اپنا نام اور